نمسکار دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی آج ہم اس ویڈیو میں کبر کرنے والے ہیں ایسی ایس ٹیٹن ٹونیمنٹ کے سیکنڈ سیمی فائنل مقابلے کو جو کی کھیلہ جانا ہے کیسی ایس اور بی بائیس دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں سب سے پہلے دی بات کریں پر دونوں ہی ٹیموں کے بارے میں تو لیگ اسٹیج اور کارٹر فائنل کے میچز ملا کر دونوں ہی ٹیموں نے نونوں مقابلے کھیلے ہیں اور سب سے اچھی بات دوستو دونوں ہی ٹیموں کے بیچ یہ دیکھنے کو ملی ہے کہ دونوں ہی ٹیموں کے جو بلے باجوں کے بیٹنگ اوڈر ہے بہت زیادہ چینجز نہیں ہو رہا ہے لگ باک سیم بیٹنگ اوڈر یہاں پر رہنے والا ہے دوستو ٹیم بنانے میں آج ہمارے لیے آسانی ہونے والی اور سب سے اچھی بات دوستو آج ہم ایٹ ٹو ایڈ اسمول لیگ میں آسان سیف پلیئر آپ کے لیے بتانے والے ہیں اور ساتھ ساتھ دوستو گرانڈ لیگ کے حساب سے بات کریں تو ڈیفرنٹ پک کے طور پر بھی آج کون سا پلیئر ٹرمپ کارٹ ساویت ہو سکتا ہے اس کی جانکاری اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو ملنے والی ہے دوستو دونوں ہی ٹیموں کی فائنل اپ ڈیٹ اور فائنل ٹیم کے لیے آپ ٹیلی گرام چینل کو جرور جوئن کر لیجئے گا ڈسکرپسن میں اس کا آپ کو لنک ملے گا بڑی آسانی سے آپ وہاں سے ہم سے جڑ جائیں گے آپ ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پر پہلی بار بزٹ ہوئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریز کرنا بلکل بھی نہ بھولیں بھائیوں اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپول رہنے والی اور ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک وش کریے گا شروع بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اپن پریویو کے بارے میں تو ٹونیمنٹ کا یہ سیکنڈ سیمی فانجل مقابلہ ہونے والا ہے بھارتی سمیں انوصار دو فیر دو بجے سے یہ مقابلہ کھیل جائے گا جاتی بات کریں اپن وینیو کے بارے میں تو سارا ہی ٹونیمنٹ کرک فیلڈ گراؤنڈ میں بھی تک کھیلے گیا ہے آج کا مقابلہ بھی آئی پر کھیلے جانا ہے ایسے ہم یادی بات کریں پن پچ کے بارے میں تو ایک دم بیلنسنگ بکٹ یہ آپ کو دیکھنے والا ہے کیونکہ یہ بکٹ ایک آئیٹی فیشل بکٹ ہوتے ہیں اور میٹ کے اوپر سارے مقابلے کرا جاتے ہیں یوں تو دوستو ٹوس کا کوئی بھی پرواب دونوں ہی اننگوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے دونوں ہی اننگوں میں سیم سرپیس دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یادی بات کریں پن ٹوس کی تو ابھی تک تو ٹرینڈ چلا ہوا آ رہا ہے ٹوس جیتنے والا کپٹان پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ یہاں پر لے رہا ہے اور دوستو یہ کافی اتق سہی بھی ہے کیونکہ 44 مقابلے سٹونیمنٹ میں بھی تک ہو چکے ہیں 17 مقابلے پہلے بیلے باجی کرنے والی ٹیم نے اور 27 مقابلے بعد میں یعنی کی چیز کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں ایبریج اسور کی بات کریں تو 98 رن دوستو نکل کر آیا ہے اسی کے آس پاس آپ کو آج کے مقابلے میں بھی اسکور دیکھنے کو ملنے والا ہے شروع بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے ایمپورٹنٹ سیکسن کے بارے میں جو کی رہتا ہے ریسنٹ میچے سے دونوں ہی ٹیموں کے نے ابھی تب 9 مقابلے کھیلے ہیں کیسیسی نے دوستو چار مقابلے جیتے ہیں اور پانچ مقابلوں میں انہیں ہار ملی ہے وہیں یہ دی بات کریں پن بیو آئیس کے بارے میں تو 9 مقابلے نو نے کھیلے ہیں پانچ مقابلوں میں جیتے ہیں اور چار مقابلوں میں انہیں ہار ملی ہے یعنی اوورال دیکھیں تو آج کے مقابلے میں بیو آئیس کا پڑھلا بھاری رہنے والا ہے کیونکہ ان کے بیٹنگ اور بولنگ لگا باک ایبریج ابھی تک چلی ہوئی آ رہی ہے شروع بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کیسی سی ٹیم کے بارے میں دوستو پچھلے دو مقابلے میں ان کے بولرز نے اچھا پرفرمنس کیا ہے وہیں ٹونمنٹ کے بیچ میں دوستو ایک دو مقابلے میں اچھا پرفرمنس دیکھنے کو ملاتا باقی بچے ہوئے پانچ مقابلوں میں ان کے بولرز کا اچھا پرفرمنس دیکھنے کو نہیں ملا ہے کیونکہ سامنے والی ٹیم کے انہوں نے کم بکٹیاں پر گرائے ہیں دوستو اس کا نقصان ان کو ہار کے طور پر اٹھانا پڑا ہے وہیں اگر رنوں کی بات کر رہے ہیں یعنی ان کے بلے بازیوں کی بات کر رہے ہیں تو ٹونمنٹ میں ایک اور دو مقابلے ایسے رہے ہیں یہاں پر انہوں نے سو رن کو پار کیا ہے باقی لگ بگ ان کا ایوریج دوستو پچیسی سے لے کر نبی کے بیچ میں ہی اسکور کا رہتا ہے لیکن یہ دی بات کرنے بیو آئی ایس کے بارے میں دوستو سوروبادی ٹونمنٹ میں انہوں نے اچھا اسکور کھڑے کیے تھے سو پلس کے اسکور کیے تھے وہیں لاشٹ مقابلے میں بھی ایک سو تیس رن انہوں نے بنایا ہے اور یہاں پر مات ان کے تین بکٹ گرے ہیں اوورال دوستو دھیان دیجئے گا یہاں پر ایک سے دو مقابلے آپ کو ایسے دیکھیں گے یہاں پر اس ٹیم کے زیادہ بکٹ گرے ہیں باقی لگ بگ دوستو تین سے چار بکٹ ان کے گر رہے ہیں تو ایسے میں بیو آئی ایس کے ٹوپ وڈرس کے بلیواز ہمیں لگاتا اور اسکور کر دے رہے ہیں اور انہی بلیوازوں کے ساتھ ہم اپنی ہیڈ تو ایڈ سمال لیگ کی ٹیم بنانے والے ہیں لیکن گرانڈ لیگ میں آج کون سا پلیر ٹرمپ کاٹ ثابت ہو سکتا ہے اس کی جانکاری دوستو ویڈیو کے بیچ میں آپ کو ملنے والی ہے تو سوروباد کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اپن کسی سی ٹیم کے بارے میں دوستو کسی سی ٹیم کے اپنرس لگاتا سسانگ کا سنگ کا رائے ہیں جو کی والڈ راؤنڈر پرفورمنس کر رہے ہیں اور کیپٹن بائس کیپٹن سی کا اچھا اپسن گرانڈ لیگ اور ہیڈ تو ایڈ لیگ میں یہ رہنے والے ہیں لیشٹ مقابلے کے ہی بات کر رہے ہیں تو دس رن منائے ہیں دو اوار فیک ہیں تین بکٹ نکالے ہیں اس کے پہلے تیانتیس رن منائے ہیں دو اوار فیک ہیں ایک بکٹ نکالا ہے اس کے پہلے پچیس رن ایک اوار فیک ہے کوئی بکٹ نہیں ملا ہے لیکن اس کے پہلے اٹھاون بات تیس اور سترہ رن کی پاری کھیل چکے ہیں اور دوستو لگاتا ٹیم کے لیے بکٹ بھی نکال رہے ہیں بہت ایمپورٹنٹ پیک ہے آپ کو لے کر چلنا ہے آٹ مقابلے کھیلے ہیں آٹ اوار ڈریم ٹیم کا حصہ رہے ہیں اور چوسٹ کے ایبریج پوئنٹ کو ابھی تک یہ ارن کر رہے ہیں اس کا مطلب ہیٹ ویڈ ایس مول لیگوں کے لیے بیسٹ اوپسن یہ آپ کے لیے رہنے والا ہے جیدی بات کریں پنیرفان احمد کے بارے میں تو ابھی کے لیے اسے ہم ڈروپ کر رہے ہیں کیونکہ دوستو یادی ان سے اچھے پلیئر ملیں گے تو انہیں ہی ہم اپنی ٹیم میں شامل کر کر چلنے والے ہیں لاشٹ مقابلے کی بات کریں تو اٹھارہ بنائے تھے اس کے پہلے کے دو مقابلے میں انہیں پلیئنگ نہیں ملی ہے لیکن اس کے پہلے بات کریں تو سترہ رن کی اور تیس رن کی دو پاریاں ان کے ٹونیمنٹ میں اچھی آئی ہیں یعنی دیکھا جائے سات مقابلے کے لیے ہیں تین پاریاں ٹھیک ٹاک رہی ہیں باقی دوستو اور بچی ہوئی میچوں میں ان کی پاریاں اچھی نہیں ہیں تو ابھی کے لیے ڈروپ کر رہے ہیں یادی ان سے اچھے پلیئر ملے گا تو اسے ہی ٹیم میں شامل کر کر چلنے والے ہیں دوستو بات کریں گے اپن اکشی ادھانی کے بارے میں بکٹ کیپ رنگ سیکسن میں یہ پلیئر ملنے والا ہے دوستو بہت ایمپورٹنٹ پک ہے دوستو آسانی سے آپ انہیں کیپٹن بائس کیپٹن ٹریکر کر سل سکتے ہیں کیونکہ دوستو بکٹ کیپ رنگ سیکسن میں مل رہا ہے لیکن بکٹ کیپ رنگ یہ کرتے نہیں ہیں اول راؤنڈر پلیئر ہیں بلے باجی اور گیند باجی دونوں یہ کر کر دیتے ہیں دوستو اوورال بات کریں تو رنگ زیادہ نہیں کرتے ہیں لیکن اس ٹونیمنٹ میں اٹھار رنگ یہ کر چکے ہیں ساتھ ہی مقابلے کیلے ہیں چھے وار ڈریم ڈریم کا حصہ رہے ہیں لیکن ایڈی بات کر رہے ہیں بولنگ کی تو پچھلے ہی مقابلے میں چار بکٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں اس کے پہلے دو بکٹ نکالے ہیں اس کے پہلے ہالاکی بکٹ نہیں ملا ہے لیکن اس کے پہلے ایک اور اس کے پہلے ایک اور دو بکٹ ٹیم کے لیے نکال کر دے چکے ہیں یعنی ایک دو میچ میں بکٹ نہیں ملے ہیں پر میچ میں بکٹ نکال رہے ہیں بہت ایمپورٹنٹ پک رہنے والا ہے اور آپ آسانی سے انہیں کیپٹن بائچ کیپٹن ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں دوستو بات کریں گے دیش پانڈے کے بارے میں تو یہ پلیئر ہیڈ تو ایڈ سمول لیگ کا پلیئر نہیں ہے صرف اور صرف آپ انہیں گرانڈ لیگ میں ٹرائے کریے گا کیونکہ پورے ٹونیمنٹ میں دوستو ان کا پرفورمنس اتنا اچھا نہیں رہا ہے اور دوستو بڑا مقابلہ ہے ہو سکتا ہے آج کے مقابلے میں کوئی بڑا سکور کر دے تو گرانڈ لیگ میں آپ نے ٹرائے کریے گا اور کیپٹن بائچ کیپٹن بھی آپ آرام سے بنا سکتے ہیں کیونکہ چوتھے نمبر پر بلے باجی کر رہے ہیں اس لیے بیسٹ پر گیا آپ کے لیے رہنے والا ہے دوستو سات میچ کے لیے ہیں دو ہی بار ڈریم ٹیم کا حصہ رہے ہیں ایکیس کیپٹن مینٹن کر رہے ہیں ایسا یہ کچھ دوستو آپ کو مانا پوار کے ساتھ کرنا ہے حالانکہ دو مقابلے ایسے رہے ہیں یہاں پر انہوں نے اسکور اچھا کیا ہے باقی اوبرال ان کا اسکور اچھا نہیں ہے اس لیے ہیٹو ایڈ سمول لیگ میں آپ ان کو دروپ کر کر چل سکتے ہیں لیکن بیٹنگ سیکسن ملیں گے وہاں پر آپ کو کم اپسن ملیں گے تو ایسے میں ہو بھی سکتا ہے ان کو ٹیم میں شامل کر کر چلنا پڑے دو میچ کے لیے ہیں ساتھ بار ڈریم ٹیم کا حصہ دوستو اس لیے ہی رہے ہیں کیونکہ یہ بیٹنگ سیکسن ملیں ہیں اور دوستو ٹی ٹین میں بیٹنگ سیکسن میں آپ کو آپسن کم ملتے ہیں تو ایسے میں زیادہ دوستو ڈریم ٹیم کا یہ حصہ رہے ہیں تیس کا یہ ایوریج یہ ابھی تک مینٹین کر رہے ہیں بات کریں گے دوستو اسم dein جدران کی بارے میں کچھ مقابلوں میں دوستو ڈریم ٹیم میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ڈریم ٹیم کے کیپٹن اور بائ Bonus کیپٹن بھی رہے تھے دوستو دیکھیں کہ پچھلے مقابلے میں ایک رنبنیا ہے کوئی بکٹ نہیں ملا ہے اس کے پہلے ایک بکٹ ٹیم کے لئے نکالا ہے اس کے پہلے ایوریج پرپورمےنٹس رہا ہے اس کے پہلے بھی ایوریج پرپورمےنٹس رہا ہے لیکن دوستو کچھ مقابلوں میں یہ ڈریم ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ہیں اس لیے ہم انہیں ٹیم میں شامل تو کر رہے ہیں پر head to a small link میں کیپٹن بیس کیپٹن ہم انہیں ابھی کے لیے نہیں بنا رہے ہیں نو میچ کے لیے ہیں پانچ بار ڈریم ٹیم کا حصہ یہ پلیئر رہ چکا ہے باقی دوستو بات کریں اپن دو بلگار کے بارے میں تو لاسٹ مقابلہ ہی یہ کھیلے ہیں اور ساتھوے نمبر پر بلے باجی کرتے ہو چوبیس رن کی پاری کھیلی ہے دو اوور فیکے ہیں ایک بکٹ ٹیم کے لیے نکالا ہے دوستو پوری ٹونیمنٹ میں ماتر ایک ہی مقابلہ انہوں نے کھیلا ہے لیکن جدی اس مقابلوں کے علاوہ بات کریں تو آٹھ میچ ہی کھیل چکے ہیں 48 رن بنائے ہیں یعنی بیٹنگ وڈر نیچے ہے تو رن نشطہ طور پر کم رہنے والے ہیں پر بولنگ کی بات کریں تو آٹھ میچوں میں سولہ اوور فیکے ہیں اور سولہ بکٹ ٹیم کے لیے اچھے بکٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں دوستو یعنی اوورال دیکھا جائے تو گرانڈ لیگ میں اپنے ٹرائے کریے گا ہیڈ تو ایڈ اس مول لیگ میں ان سے اچھے پلیئر ملیں گے تو ٹیم میں شامل کریں گے باقی دوستو کوسس کریں گے کہ ان کو ہم ٹیم میں شامل کر کر چل سکیں دوستو بات کریں گے شیکر کے بارے میں بکٹ کی پر ایک سیکسن میں مل رہے ہیں اس لیے ڈروپ کریں گے کیونکہ بیٹنگ اوٹر کافی نیچے ان کا آتا ہے اس کے علاوہ دوستو شاندار بولر سرجات کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک ایسا پلیئر ہے جسے آپ گرانڈ لیگ کا کیپٹن بیسکرپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ ٹونیمنٹ میں کچھ مقابلے سے رہے ہیں یہاں پر انہوں نے دو اور تین بکٹ بھی نکالے ہیں لیکن ہیڈ تو ایڈ اس مول لیگوں میں سرپ آپ انہیں ٹیم میں شامل کر کر چلیے گا کیونکہ دوستو کچھ ہی مقابلے سے رہے ہیں یہاں پر ان کو بکٹ نہیں ملے ہیں باقی لگاتار ہر مقابلے میں ٹیم کے لیے بکٹ نکال کر انہوں نے دیئے ہیں دروپ راتھوڑ اور دوستو تیزہ کرشنا کو دونوں ہی پلیئروں کو آپ ٹیم سے ڈروپ کریے گا کوئی خاص پلیئر نہیں ہے سرپ پلیئنگ 11 کمپلٹ کرنے کا کام یہ کر رہے ہیں دوستو بینچ اسٹین سے کوئی پلیئر ٹیم میں شامل ہوتا ہے تو اس کی جانکلی ٹیلی گرام چلنے پر آپ کو مل جائے گی دوستو ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اوشش کریے گا سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دوستو اور اپنے دو دوستوں کو شیئر ضرور کریے گا دوستو سپورٹ کریے گا اور شروعات کرتے ہیں بی وائی ایس ٹیم کے بارے میں دوستو ویڈیو ایس ٹیم کے لیے فاتمی لگاتار ٹیم کے لیے اوپن کر رہے ہیں آٹھ نو کے نو مقابلوں میں اوپن کیا ہے چھے بار ڈریم ٹیم کا حصہ رہے ہیں بیالیس کے ایبریج پوئنٹ کو ارن کر رہے ہیں دوستو پچھلے چار سے پانچ مقابلوں میں اچھا پرفورمنس ان کا رہا ہے لگاتار اسکور کر رہے ہیں دو سے تین مقابلے ہی ان کے ایسے رہے ہیں یہاں پر اسکور نہیں ہے باگی ٹونیمنٹ میں لگوہ ہر مقابلے میں انہوں نے اسکور کیا ہے نو مقابلے میں چھے مقابلے میں اچھا اسکور ہے اس لیے آپ ڈریم ٹیم میں انہیں شامل اپنی کر سکتے ہیں باگی دوستو بات کریں محمد آسف کے بارے میں کچھ مقابلوں میں یہ ڈریم ٹیم کے کپتان بھی رہے تھے لیکن اچھی بات یہ ہے اس لیے ٹیم میں شامل کریں گے ٹیم کے لیے لگاتار اوپن کر رہے ہیں لاشٹ مقابلے میں پندرہ بنائے ہیں اس کے پہلے جیرو اور اس کے پہلے پچپن رنو کی ایک شاندار پاری انہوں نے کیلی ہے لگوہ ایک سے دو اوپر دوستو کر رہے ہیں اور تھوڑے بہت بگٹ بھی نکال رہے ہیں لیکن بیٹنگ سیکسن میں رہیں گے دوستو نشیط طور پر ہم انہیں ٹیم میں شامل کریں گے باگی اول راؤنڈر سیکسن میں اگر یہ ملتے ہیں تو ہم انہوں کو ڈروپ کر کر چلنے والے ہیں جائے تھا دوستو پچھلے کچھ مقابلوں میں یہ بیٹنگ سیکسن میں ہی دیکھے گئے تھے تو وہاں سے ہم انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر کر چلنے والے ہیں بات کریں گے دوستو ارسلان شدگی کے بارے میں تو شروعاتی ٹونیمنٹ کے کچھ مقابلوں میں ان کا پرفورمنس اچھا رہا ہے لیکن پچھلے کچھ مقابلوں میں ان کا پرفورمنس گرا ہے تو دیکھیں دوستو ایک یہ پلیئر آپ کے سامنے ہے اور سامنے والی ٹیم کا دوستو ارفا نعمت سامنے ہیں اب یہ دونوں ہی پلیئر آپسن پر رہنے والے ہیں یعنی دیکھیں گے جو بھی ٹیم پہلے بللے باجی کرے گی ہم اس کے پلیئر کو اپنے ٹیم میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ شروعات میں دوستو تھوڑا وہ سوئنگ ملے گا دوستو ایک رسک اور مل جائے گی بکٹ گرنے کی اس لئے جو بھی بللے باج تو دونوں بللے باجوں میں جو بھی ٹیم پہلے بللے باجی کرے گی اس ٹیم کے بللے باج کو ہم ٹیم میں شامل نہیں کریں گے یعنی چیز کرنے والے ٹیم کے پلیئر کو ہم اپنے ٹیم میں شامل کر کر چلنے والے ہیں دوستو ساجب بکھان بگٹ کیبرنگ سیکشن میں دیکھنے والے ہیں حالانکہ پچھلے مقابلے میں چاہوانڈر بنائے ہیں پر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ساندار ایک اور پلیئر آپ کو ملے گا جو کی دوسری ٹیم سے ہے اسے ہی ٹیم میں شامل کریں گے باقی گرانڈ لیگ میں اس پلیئر کو آپ ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں دوستا حالان شاندار والراؤنڈر ہیں پچھلے دو مقابلوں میں حالانکہ ایک 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 اگوبر فیکہ ہے لیکن اس کے پہلے لگاتار دو دو بار فیک رہے ہیں اور بیکٹ بھی نکال کر دے رہے تھے دیکھا جا ہے بڑا مقابلہ ہے تو ایسے میں آپ ٹیم میں شامل کر کر ان کو چل سکتے ہیں دوستو لاشٹ دو ہی مقابلے ایسے ہیں جہاں پر ایک ایک اوبر انہوں نے فیکہ ہے پانچ بار ڈریم ٹیم کا حصہ رہے ہیں سنتالیس کے ایبرش پوائنٹ ابھی تک یہ ارن کر رہے ہیں فیضا لودی کو ڈروپ کریے گا جین مقصود کو بھی آپ ڈروپ کر کر چلیے گا اس کے علاوہ دوستو بات کر رہے ہیں اپنے ناشیب خوصل دیل کے بارے میں تو تین مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں ایک بار ڈریم ٹیم کا حصہ رہے ہیں ایک ہی مقابلے میں دو بیگٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں اب یہ بھی دوستو تھوڑا رسکی ہے اس لیے رسک آپ گرانڈ لیگ میں لیجئے گا ہیڈ ٹو ایڈ اسمال لیگ میں ابھی کے لیے ڈروپ کر کر چلنے والے ہیں دوستو اسماری کو نشطور پر ٹیم میں شامل کریں گے حالانکہ ایک مقابلے انہوں نے نہیں کیا لیکن دوستو لگاتار ہر مقابلے میں بولنگ کر رہے ہیں اور ٹیم کے لیے لگ وقت ہر میچ میں بیگٹ نکال کر دے رہے ہیں تو اچھا پیک ہے ٹیم میں آپ انہیں شامل کر کر جرور چل سکتے ہیں دوستو الٹا فہمات بھی لگاتار ٹیم کے لیے بیگٹ نکال رہے ہیں آپ پچھلے دو مقابلوں بیگٹ نہیں ہیں پر ٹیم کے لیے بیگٹ نکال رہے ہیں اچھا option ہے playing ملے گی تو کوسس کریں گے کہ اسے ٹیم میں شامل کر کر ہم چل سکیں باقی راج بوسن دوستو کچھ مقابلوں میں یہ dream team کے کپتان بھی رہے ہیں تو ایسے میں آپ انہیں drop کر کر نہیں چل سکتے ہیں دوستو بڑا مقابلہ ہے ایسے میں ایک آدھ بیگٹ نکالتے ہیں تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے حالانکہ پچھلے دو مقابلوں میں دوستو ایک ایک اور فکا ہے کیونکہ اس ٹیم میں دوستو balling option کافی زیادہ ہیں پچھلے کچھ مقابلوں میں چھے اور ساتھ بولروں کو یہ use کر رہے ہیں تو ایسے میں آج دیکھیں گے ایک آدھ بولر ٹیم سے بھار ہوتا ہے تو ایسے میں ہمارے لئے اور بھی سوگیدہ مل جائے گی ٹیم تیار کرنے میں باقی bench stand سے کوئی pillar ٹیم میں شامل ہوتا ہے تو اس کی جانکاری telegram چلنے پر آپ کو مل جائے گی ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک عوض شکریے گا دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بات جائے ہیں دوستو